السلام علیکم میں ہوں تہمین آشی ایک 18 سالہ گونگی بحری لڑکی کی طبیعت اچانک قراب ہو جاتی ہے والدین اسے اسپطال لے کر جاتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور بعد میں جب ڈاکٹرز واپس آتے ہیں انجیکشنز اور میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد تو والدین کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو مچھائی بگوائیے آپ کی بچی حاملہ ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں آنکھیں کھول کھول کے پھار پھار کے دیکھنے لگتے ہیں ڈاکٹر کی جانب کے یہ کیا کہہ رہے ہیں پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی ہماری بیٹی انویریڈ ہے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹرز پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہماری ویپوپس یہی بتاتی ہیں آپ جا کر چیک کریں اور بچی سے بات چیت کریں یہ لڑکی گونگی بھی ہے بہری بھی ہے والدین اشارے کے ساتھ اسے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے کافی اشارے کرنے کے بعد سنجھانے کے بعد یہ لڑکی جواب دیتی ہے اور والدین کو سچ بتاتی ہے جب یہ لڑکی والدین کو سچ بتاتی ہے تو والدین کے اوپر قیامت ٹوپ پڑتی ہے قدرت کا نظام ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو میڈیکل کے پوائنٹ اف یو سے ہم دیکھیں دین کے پوائنٹ اف یو سے ہم دیکھیں دنیا داری کے پوائنٹ اف یو سے ہم دیکھیں تو ایک وہ لڑکی جو نارمل ہے اور ایک وہ لڑکی جو پریگنٹ ہے ان کی چارڈ ڈھال ان کی باڈی لینگویج باڈی شیپ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے لیکن میں حران اس بات پر ہوں کہ والدین اتنے اندھے کیوں تھے والدین کو کیا نظر نہیں آیا یا لاپروہی کی انتہا ہے تفصیلات کی طرح چلتے ہیں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ ہے مظفرگڑ کا اور مظفرگڑ کا جو پولیس ٹیشن لگتا ہے اس کا نام ہے سیت پور پولیس ٹیشن جس کی حدود میں یہ فیاملی رہتی بھی ہے اور وہی کا یہ وقوعہ ہے والد کا نام ہے منور حسین اور جو ان کی وائف ہیں ان کا نام ہے نگینہ اس کیس میں میں نڑکی کا اصل نام آپ کو ہرگز بھی نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی اس کی شنافت کرواؤں گی چونکہ اس لڑکی نے ظاہر ہے زندگی گزارنی ہے اس کا فیوچر ہے تو فرسی نام اس کا ہم رکھیں گے فرزانہ یہ نڑکی پیدائشی طور پر گنڈی اور بہری ہے اور اشاروں کے ساتھ باتشیت کرتی ہے جہاں پر فرزانہ رہتی ہے وہی پر گھر کے آس پاس باقی رشتہ داروں کا گھر بھی ہے یہ بچے جو منور کے ہیں وہ فیملی میمبرز میں ریلیٹیوز میں آتے جاتے ہیں جس طرح سے عام فیملیز میں سب ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی جاتے آتے ہیں افسوسناک وقوع پیش آیا ہے 26 اوکٹوبر کو فرزانہ جس کی عمر 18 سال ہے فرزانہ اچانک روٹین میں گھر میں چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور زمین پر کھٹ جاتی ہے فرزانہ کو پوچھا جاتا ہے بیٹا کیا ہو گیا فرزانہ کو ہوش ہی نہیں ہے بے ہوش ہو گئی زمین پر گر گئی طبیعت بہت خراب ہو گئی واند اور والدہ بہت پریشان ہوئے فوراں سے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چٹب کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر انتظار کریں ہم پیشنٹ کو اندر لے کر جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں چیک کرتے ہیں ایشو کیا ہوا جو اچانک سے گی رڑکی بے ہوش ہو گئی تو واندین باہر ویٹ کرنے لگتے ہیں اور فرزانہ کو اندر لے جاتے ہیں جہاں پر فرزانہ کے کچھ لیپس کروائی جاتی جہاں پر فرزانہ کے کچھ اٹھا ساؤنڈ ہوتے ہیں اور ساتھ میں کچھ انجیکشنز لگائی جاتے ہیں اب یہ سارا پروسیجر ہونے میں کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اور یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد لیپس کروانے کے بعد ٹیسٹ کروانے کے بعد ساتھ فرزانہ کو ہوش آ چکی ہے اور فرزانہ کو ڈاکٹرز باہر میں کر آئے ہیں جیسے ہی فرزانہ باہر آتی ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر اور نرسز باہر آ رہی ہیں تو فرزانہ کے پیرنٹس کو یہ پتایا جاتا ہے ڈاکٹرز کی جانت سے کہ آپ کی بیٹی چھ ماں کی حاملہ ہے سکس منٹس پریگننسی کے گھر والے حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں یہ کیا کیا رہے ہیں ظاہر ہے آپ سیچویشن ذرا کلیٹ کیجئے کہ پیرنٹس ہیں بچی کا نکاح نہیں ہوا شادی نہیں ہوئی انمیرٹ ہے پھر اس کی شادی ہوئی بھی نہیں اور ڈاکٹرز آپ کو یہ خبر دیں کہ مٹھائی بگوانو سکس منٹس کی پریگننسی ہے تو والدین تو حقے بک کے رہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ماں نے ڈاکٹر سے سننے کے بعد اشارے سے اپنی بچی سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا اب آگے کیا ہوتا ہے ایک لڑکا جس کا نام ہے قادر اور ایک لڑکا جس کا نام ہے آپ یہ دو کزنز ہیں اور فرزانہ کے رشتے دار ہیں ان کا دھر فرزانہ کے گھر کے بالکل نیرسٹ ہے قریب ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرزانہ کی فیملی اپنے ریلیٹیوز کی جانے جاتی آتی ہے اور یہ معمول کا کام ہے انتہائی شرم کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ قادر نامی لڑکا جو کا اس کا رشتے میں کزن بھی ہے یہ لڑکی بول نہیں سکتی یہ بات نہیں کر سکتی یہ سن بھی نہیں سکتی اس لڑکی کو قادر پہنے زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور آبد اس کی ویڈیو بناتا ہے پاس کھڑے ہو اور پھر اس کے بعد آبد زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور قادر اس کی ویڈیو بناتا ہے اور ان دونوں کے موبائل میں وہ ویڈیوز موجود ہیں جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں شرم سے ڈوب مرنے کا بکاہ میں یہ بات ساری بات بتانے کے بعد پولیس کو کال کرتا ہے چونکہ اشاروں کے ساتھ اس نڑکی کو اس کے والدین پوچھ رہے ہیں جب پولیس کو کال کی جاتی ہے پولیس کہتی ہے جی تھانے پہنچو تھانے پہنچنے پر ایک افیار درچ کی جاتی ہے جس کا مدعی بنتا ہے فرزانہ کا والد یعنی کے منبر حسین چونکہ پچی سے اس کی والدہ اشاروں سے سب پوچھ چکی تھی تو جا کے منبر حسین پولیس کو بتاتا ہے قادر اور آبد نے یہ سب کچھ کیا ہے ایک افیار جو درچ کی گئی اس کی کچھ لائنے ہیں میرے پاس کچھ وائنٹ سے میرے پاس جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں جو مجھے حضم نہیں ہوئی کہ یہ افیار بھی کیا لکھا ہے اور اگر میں بھی مجھے نہیں سمجھ جا رہی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی قادر اور آبد نے یہ سب کیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں افیار کا کانٹینٹ یعنی کے مطن یہ رشتے دار ہیں ہمارے اوکے میری بیٹی چھے ماہ کی حاملہ ہے اوکے فائن آج ہی ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے یہ کون بتا رہے ہیں یہ باپ بتا رہے ہیں اب میں ان والدین کی اوپر حیران ہوں ہم سب لڑکیاں ہم سب کے گھروں میں بہنی ہیں ہم سب کے گھروں میں بھائی ہیں ہاو اس دس پوسیبل کہ آپ کی بیٹی چھے ماہ کی پریگڈنٹ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ماہ کدھر تھی ماہ کو سمجھ نہیں آئی جو کھر پر ہر ٹائم ہوتی تھی چلو بچی نے نہیں بتایا وہ بول نہیں سکتی اس کی سنسٹام نہیں کی اس کو نہیں پتہ چلا تو ماہ کو تو نظر آتا ہے نا کہ میری بیٹی کس طرح چل پھر رہے گیا معاملہ کیا ہے اس کی چوائسز چینج ہو گئی ہیں اس کی آپشنز چینج ہو گئی ہیں اس کا چار ڈھال چینج ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا چھے ماہ چھے ماہ کوئی ایک دو ماہ کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ناپروہ ہی کی ہے انتہا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے میری آپ لوگ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں کہ کیسے والدین اتنے ناپروہ ہو سکتی ہیں کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہماری بچے اب اسی طرح مجھے یہ بتائیے کانون یہ کہتا ہے کہ جو ناجائز اڑاد ہوتی ہے یہ ہمارا کیس جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں فار اگزامپل نائن منس گزر جاتے ہیں اور یہ بچہ دنیا پر آ جاتا ہے تو اس دوران یعنی چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ قانون اجازت تھے تھا کہ آپ اس کو ابورشن کروائیں یہ قتل ہے اب وہ بچہ چلیں جی قانون کے مطابق دنیا پر آ گیا اب وہ ہنال تو نہیں ہے اب اس بچے کے دنیا داری میں اور پوری زندگی کس نظر سے دیکھا جائے گا جس کا قصوری کوئی نہیں ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ میں کون ہوں کہاں ہوں کس کون میرا باپ ہے اس بچے کو کچھ نہیں پتا ہوگا قصور پھر لے دے کے بات آ جاتی ہے والدین کی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو سب پتا تھا پہنے ماں باپ نے پونیس کو اس وقوع کے متنک اطلاع کیوں نہیں دی یہ ایک سوالیہ نشان ہے چھپایا کیوں نہیں اس میں بھی کیا راز ہے وقوع یہاں تک ہے ملزم ابھی تک ارسپ نہیں ہوئے مجورٹی کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں اس کی اندر زیادتی کو ثابت کرتے کرتے کچھ ماں کا ٹائم لگ جاتا ہے انیشیل میڈیکل ریپورٹ سمجھ آتی ہے پھر اس کے بعد ڈی این اے اور فورنزک کے معاملات ہوتے ہیں جس کو ٹائم لگتا ہے جب تک وہ معاملات ہو کر آتے ہیں تب تک دیل ہو چکی ہوتی ہیں ٹیبل کی اوپر بیٹھ کے میں نے ایسا دیکھا سلح نامہ ہو جاتا ہے وہی لڑکی جو لڑکوں پہ الزام لگا رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ زنا بلجبر کرنیا گو ماں کے بعد وہ کیسے سلح نامہ کرنے تھی ہے یا بیان کیسے بدنے تھی ہے اس کے پیچھے ڈیل ہوتی ہے جب اس کیس کو ہم دیکھتے ہیں فرزانہ کے ساتھ زیادتی ہوئی سارا سر زیادتی ہوئی انصاف مننا چاہئے پیدائشی طور پر ایک لڑکی بول نہیں سکتی سننے ہی سکتی آپ اس کے ساتھ کیا گھنونا کام کر رہی ہے پڑائے مہربانی اپنی بچیوں پر نظر رکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھیڑیے کی نظر ہو جائیں اور اس کے ہاتھ چڑ جائیں اور کل کو آپ لوگ اسی طرح سے ڈاکٹر کا وہ دیکھیں حقا بکا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اس ٹائن پھر کرنے کو کچھ نہیں بچے گا سوائے رونے دھونے کے پرچوں کے اور زلالت کے اور بیزتی کے اس معاشرے میں تھانکیو